سلام علیکم افاق پروک کی نئے پروگیم ساتھ آپ کے سامنے ہوں موضوع یقینا پاکستان ہے مگر ہم آج خبروں پر تفسرے یا جو تازہ ترین صورتحالے اس پر گفتوب نہیں کریں گے میرے ساتھ آج ایک امپورٹن فگر ہیں پاکستان تحقیق انصاف کی آپ انہیں امریکہ میں خاص آپ کے فوکل پرسن کے طور پہ جانتے ہیں جناب سجادبر کی سجادبر کی امریکہ میں تقریباً آرموس پچاس سال سے ہیں پہلے بانی عراقین میں شمار کیا جاتے ہیں پی ٹی آئی کے مگر اب سے چند سال پہلے تک وہ ایک کمیلٹی لیڈر کے طور پر نارت امریکہ میں تقریباً تمام پاکستانی اور انڈین ایکٹیو حلقوں میں پہچانے جاتے تھے ان کا ایک بہت بڑا حلقہ عباب ہے اور بہت ہی انسان دوست اور دوستوں کے دوست مشہور ہیں مگر اچانک خاص آپ سے ان کا ایک تعلق پرانا ہے شوکت خانم کے فنڈریزن کے حوالے سے تو وہ تقریباً دو دائیوں سے زیادہ ہو گئے اس پر کام کر رہے ہیں ہیسٹن کے ایریے میں ٹیکسز میں مگر پی ٹی آئی میں جس اندار سے وہ عشتہ دو سال سے کی ہوئے ہیں وہ آپ سب لوکل میں ہیں کہ جو امریکہ میں ہیومن رائٹس پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کانگریس میں نے کو ایکٹیو کیا گیا ہے جو سسٹم میں یہاں آواز پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے لابنگ فرم آپ نے بڑے تشریف سنے ہیں وہ سب اس کے پیشے ہمارے سجاد برکی صاحب ہیں تو ہم سجاد برکی سے آج گفتو کریں گے پی ٹی آئی کی موجودہ سیٹویشن پر امریکہ میں ان کی ایفرٹس پر اور یہاں ان کی کوششوں کے سلے میں جو کچھ اب تک پی ٹی آئی لے سکی ہے اس پر ایک تفصیلی گفتو کریں گے تو آئیے ہم بڑھتے ہیں سجاد برکی صاحب سلام علیکم مرکی صاحب first of all thank you so much to give me a time بہت سارے سوالات ہیں آپ پہلے نارد امریکہ میں ہی پاکستانی community میں نون تھے ماشاء اللہ پاکستان میں بھی آپ کا بڑا نام ہے پاکستان جیسے لو بھی آپ کو نام لے لے کر برام دیتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں اسپیشلی نارد امریکہ کے حوالے سے آپ کا نام بہت زیادہ ہے human rights کے background میں جو گو کے سارے ڈاڈے جا کے ملتے ہیں پی ٹی سے تو کیا exactly ہو کیا رہا ہے lobbing بھی ہو رہی ہے congressmen senators اور high official سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا result بتائیے کیا ہے اور کتنی ملاقاتیں ہیں لوگ کیا کہتے ہیں وہ سب درات پڑا شیئر کیجئے پھر ہم آگے آہستہ آہستہ تعلیم کریں گے جی اسلام علیکم everybody اور بہت شکریہ افار بھائی افار بھائی جیسے آپ کو معلوم ہے میرا تعلق بہت دیر سے بہت پرانا ہے پی ٹی آئی سے یا نو میں ان چند لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے ابھی جب پی ٹی آئی حال میں پکبول ہوئی تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گے میں نے 97 میں پی ٹی آئی کو یہاں پہ ریجسٹر کرایا تھا اور تب سے ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں آہ پچھلے دو سال میں جب سے یہ سارا ہمارا ریجیم چینج ہوا حکومت گرائی گئی پی ٹی آئی کی تو میں واپس میں تب پاکستان میں ہی تھا پھر میں واپس یہاں پہ آیا میں اور میرے ساتھ میرے دوست عاطف خان ہم دونوں نے ملکے یہاں پہ یہ اور خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ آہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ امریکہ میں ایڈوکیسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بحاف پہ آہ اس کو شروع کریں گے تیز کریں گے بڑا تو ہم نے آکے ایک اپنے مختلف جو لیجسلیٹرز ہیں یہاں پہ ان سے ملنا شروع کیا کانگریسمن سینیٹرز کے ساتھ کچھ ہیومن رائٹ آرگنیزیشنز کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطالق کچھ امریکہ سے نظر تو آتا تھا کہ امریکہ سے کافی ڈیریکشن وہاں پہ جاتی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں ایز امریکنز کہ ہم یہاں پہ وہ چینج لہا سکیں انفورچنیٹلی پہلے چند مہینوں میں تو بالکل ہمیں کوئی زیادہ ٹریکشن نہیں ملی کسی نے زیادہ ہمیں ہیلپ کرنے کی تو دور کی بات سننے بھی کو بھی زیادہ لوگ تیار نہیں تھے لیکن ان ایئر اور سو ہم نے دیکھا کہ ہماری ریت جو ہے وہ پہنچنے لگ گئی پر خاص طور پہ جب ہم نے بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے متعلق بات شروع کی اور جب ہم نے یہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن اور ڈیموکریٹک کانگریسمنٹ جو ہے ان کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ پاکستانی کمیونٹی آپ سے بہت ناخش ہے پاکستانی کمیونٹی آپ کو آپ پہ الزام دیتی ہے کہ آپ ہی نے ڈیجیم چینج پاکستان میں کرایا ہے تو اس سے پھر تھوڑا سا انہوں نے ہماری بات بھی سننی شروع کی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ جوئن کیا اس میں دو تین جو زیادہ کام ہوا ایک تو نائن او ون ریزولوشن جو تھا جس پہ تقریباً آلموس سو کانگریسمن نے اب سائن کر دیا ہوا ہے وہ فورم ریلیشنز کمیٹی میں امید ہے کہ جائے گا اس کے بعد گریک کسار نے ابھی ریسنٹلی ایک لیٹر لکھا جس پہ اوور تھرٹی فورٹی کانگریسمن نے سائن کیا ہے جو ڈیریکٹلی ڈیمانڈ کرتا ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن اور سیکرٹی بلینکن سے کہ آپ جو کرنٹ حکومت الیکٹ ہوئی ہے اللیگلی الیکٹ ہوئی ہے آپ اس کو ریکنگائز مت کریں اور پھر ہم نے جو آئی ایم ایف کا جو نون پروسس شروع ہوا ہوا ہے اس پہ بھی ہم نے خان صاحب نے جو خط لکھا وہ ہم نے فورٹ کیا اپنے سارے کانگریسمن کو یہاں پہ اور اس پہ بھی ہمیں کافی ٹریکشن ملی ہے کافی لوگوں نے ہمارا اس میں ساتھ دیا ہے اور جیسے آپ کا معلوم ہے کہ کمنگ تھرزڈے کو چودہ تاریخ کو میں یہاں ایک سوال کروں گا جی آپ آپ کی پارٹی بسکلی تو ڈیموکریٹ ہی کئی لکھر کریں گے ہم کے بائیڈن ایڈمیسٹریشن پہ یہ الزام لگاتی ہے سائپر کے حوالے سے جی اور یہاں بار بار جب جب آپ یہاں پر پشنگ کرتے ہیں تو کسی نے کسی حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس اس کو ڈینائے کرتا ہے اور کیٹھے گوری لی کرتا ہے فالز اور فیک کے لفظ استعمال کرتا ہے جی آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک پر آپ الزام لگا رہے ہیں جس کے جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں جو ویٹنسز کوٹس میں آئی ہیں کہیں ثابت بھی نہیں ہوتا اور ڈپرومیٹک انکلوجرز میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے دماش اور اس رائے کے سائے پر یہ ڈپرومیٹی میں بہت کومن ہیں اچھا پھر جب کانسٹیٹیشنلی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک لمحے کو امریکہ کو بھی سائیڈ میں رکھ دے کہ ایک پارلیمانی ٹیمارکریسی میں بڑا سمپل سا یہ ہے کہ آپ کی ایک اقتحادی حکومت تھی آپ کے اتحادی کسی کے کہنے پر بھی چھوڑ گئے وہ کوئی بھی ریزن ہو اگر وہ آپ سے چھوڑ گیا پھر آپ اقرار بھی کرتے رہے ہو اور باقشہ آپ الفار میں کہا ہو کہ ان سے تو ووٹ لینے کے لیے کال کروانی پڑتی اگر وہ آپ کو چھوڑ گیا تو یہ کیسے سائیڈ پر کی بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر کیا یا یہ ظاہر آئی نہیں تھا اس کو کبھی آپ لوگوں نے ریلائز کیا ہے اس کو کوئی ایکسپرین کر سکتا ہے کہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ پوائنٹ آف ویو کی بات ہے اگر اس کو واقع ہی کوئی لوجیکلی دیکھے تو بالکل سب ایویڈنس موجود ہے امریکن جو انفلوینس تھا وہاں پہ وہ موجود ہے جتنی ملاقاتیں امریکان وہاں پہ ایمیسڈر تو نہیں تھے چارج ڈی افیرز تھے اور ان کا کانسلٹ جنرل جو لاہور میں تھا اس نے جن لوگوں سے ان کے گھروں میں جا کے ملاقاتیں کی وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا سنگ اسیمبلی میں سنگ ہاؤس میں جب لوگ جمع ہوئے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اس وقت کیسے لوگ خریدے گئے اگر یہ سب چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہی ایک ڈیموکرائٹک اور لوجیکل طریقہ ہے حکومت گرانے کا تو میں اس پہ بحیث نہیں کروں گا لیکن انفلوینس بالکل تھا اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کبھی وائٹ ہاؤس نے یا کسی نے ایڈمیٹ نہیں کیا تو کیا غازہ میں جو تیس ہزار لوگ مر گئے کیا اس کا بائٹن ایڈمیسٹیشن نے ایڈمیٹ کر لیا کہ کہ ہم نے ان کی ہلپ کیا کیا ساری دنیا کو نہیں معلوم کہ وہاں پہ کون یہ کس کی مدد سے وہاں پہ ہو رہا ہے یہ اسی طرح کبھی بھی حکومت کوئی جب یہ کام کرتی ہے تو وہ یہ ایڈمیٹ تو نہیں کرتی کھڑے ہوگے پبلیکلی کہ میں نے یہ کام کرایا ہے لیکن جب اتنی چیزیں ایک ملک میں آپ کا دوست ملک اس میں اللیگلی ہو رہی ہوں اور آپ اس کے متعلق بات نہ کریں کرٹیسائز نہ کریں اس کو کنڈیم نہ کریں اور آپ اس کو سپورٹ کریں تو صاف ظاہر ہے کہ کون کرا رہا ہے اور جہاں تک آپ نے سائیفر کی بات کی وہ صرف ہم نے نہیں کیا ہم نے صرف نہیں دیا آپ کو یاد ہے انٹرسیپٹ کی سٹوری آئی تھی اور اس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جو جو سائیفر کا جو مٹیریل ہے وہ ان پاکستان سے ان کو کسی فوجی نے دیا ہے اور تب انٹرسیپٹ نے وہ سٹوری یہاں پہ چھاپی تھی انٹرسیپٹ is a public organization اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہمارا جو سائیفر ہے اس کو سب لوگ چیلنج آپ کرتے ہیں لیکن جب انٹرسیپٹ نے یہ دے دیا تو کیوں نہیں پاکستان گورنمنٹ انٹرسیپٹ کو سو کر دیتی تو ہمارے ہاں کوئی روایت ہی نہیں ہے ہر سب پر بھی financial time نے بہت بڑے ادامات لگائے foreign funding کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے کہا بھی کہ ہم اس کے سلام جائیں گے مگر کوئی نہیں کہا ابھی تک تو یہ تو پاکستان میں ایک عام چلانے جو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ دے آج کی دنیا جو ہے ایک capitalist ایک capitalist society ہے پوری دنیا آل موز اس میں ایک جو کیمرٹی امریکہ جیسے ملک میں جس کا سرکاری نمبر چھاڑھے چھے داگ ہو اور اس کا ایک segment of society اسی ملک میں جس میں وہ رہ رہے ہیں الزام نجاتے ہیں اس ملک پر اس کا کوئی اثر دیکھیں اگر میں یہ آگے بھی کئی لوگوں کو بڑا پاکستان میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے میں یہ بات بڑی کلیر کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے ایز امریکنز اس کو ساری چیز کو کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں ہم ایز پاکستانی نہیں کرتے ہیں ہم امریکن سیٹیزن ہیں ٹیکس پینگ سیٹیزن ہیں ہم امریکن پالیسی ان پاکستان اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہر چند سال کے بعد ایک نیا election ہوتا ہے ایک نئی حکومت آتی ہے ایک نئی policy بنتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر ایک administration نے اس میں یہ کام کیا ہے تو شاید جب اگلی administration آئے گی جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ڈالل ٹرم کس سے زیادہ امید ہے دیکھیں ہمیں امید ہے american political system سے یہاں کا جو ایک political system ہے جہاں پہ آپ کے جو legislator کو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ american policy کو effect کرنا چاہ رہے ہیں as americans تو وہ چاہے biden administration ہو جا کل کو trump administration آ جائے تو ہم اپنے legislators کو جو پاکستان کی story ہے ہمارے point of view سے یا ہم سمجھتے ہیں وہ سج story ہے کہ election وہاں پہ کیسے ہوا حکومت کیسے گرائی گئی ایک ان لوگوں کو واپس لائی گیا جو convicted لوگ تھے جن پہ کہ supreme court of پاکستان نے فیصلہ دیا ہوا تھا وہ بھاگے ہوئے تھے ملک سے ان کو واپس لا کے ان کے سب کیس کلیر کرا دیے گئے یہ کہاں بھی ہوتا ہے اور that is why ہم یہ ساری چیزیں we want to break into the knowledge جیسے آج 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 کے فیصلوں پہ criticism ہے ایسے ہی نواز شیر کے فیصلوں پہ بھی پہلے سے criticism موجود تھا اور ایک public perception تھا کہ وہ بھی manage کیے گئے تھے ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اس کے ادارے وہ supreme court ہو وہ پاکستان آرمی ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ سب متنازہ ہو چکے ہیں آج خانس آپ کے فیصلوں کو بھی ان کے خلاف صداوں کو کوئی نہیں مانتا اس وقت بھی نہیں مانتے تھے تو اس perception میں کیا فرق پڑتا ہے کسی کی صدا محف ہو جائے یا کسی کو صدا ہو جائے میں بہت فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ حالانکہ بات آپ کی درست ہے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اور جیسے آپ نے کہا کہ پہلا خانس آپ کو آپ نے کہا کہ manage کیا گیا جی بالکل manage کیا گیا چارہ میں ہمارے سے بہت سی ہماری جیتی ہوئی سیٹیں لی گئیں تاکہ ہمیں simple majority نہ ملے اس لیے ہمیں اتحادی ساتھ رکھنے پڑے بالکل manage کیا گیا تھا اسی طرح پھر سے manage کیا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے سینٹ کے elections کو manage کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ کوئی اب لکی چھپی باتیں نہیں رہ گئی ہیں یہ سب کو admit کرنا چاہیے کہ وہاں پہ اس ملک میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ سب چیزوں کو manage کرتا ہے and we need to speak up about it اب enough is enough کتنی دیر میں یہ سیاستدان اس ادارے کو manage کرنے کا موقع دیتے ہیں اقتدار کی پاہش میں سب آتے ہیں ہاتھ آپ سے انہی کے گندے پہ آئے جیسے یہ آج آئے ہیں نہیں میں آپ سے disagree کرتا ہوں میں بالکل آفاق بھائی آپ سے disagree کرتا ہوں بالکل ان کے کندے پہ نہیں آئے میں ایک دفعہ پھر سے repeat کرتا ہوں کہ اٹھانہ میں ہماری سینٹ کے ساتھ جھوٹ کے رہنا پڑے گا دیکھیں دیکھیں یہ زمینی عقائق کے ساتھ رہنا پڑے گا جو ایک عالم کہتا ہے میں وہ بات کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دکھا ہے بیٹھ کر جو میڈیا کہتا ہے جو پولیٹیشنز کا آپس میں لڑائیوں میں کہتے ہیں جو انٹرلیکشنز کہتے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمیشہ سے انہی کے کندے پہ آتے رہے اور وہ ہی اتارتے رہے دیکھیں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی گورنمنٹ کو اپنا جو آرمی کا ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہیے بالکل کام مل کے کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ادارہ آپ کو کنٹرول کرے دیکھیں مل کے کام کرنا پڑے گا کس نے آر ٹی ایس آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا آر ٹی ایس فوج نے بٹھایا تھا اور آر ٹی ایس نے اس لیے آر ٹی ایس فوج نے اس لیے بٹھایا تھا کہ سن لیں پوری بات تو سنیں نا آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور وہی ادارہ ہے جس نے آر ٹی ایس بٹھایا اور اسی ادارے نے عمران خان کی almost 20 سے 25 سیٹیں ہروائیں آپ کو پتہ ہے خاجہ عاصف نے کیا کہا تھا پوج کو فون کیا تھا نا خاجہ عاصف نے 18 میں اپنی سیٹ جیتنے کے لیے تو کیا وہ عمران خان کے کہنے پہ کیا تھا فون اس نے ہماری سیٹیں ہمارے سے 18 میں چھینی گئیں ہمیں دین ہی گئیں کوئی سیٹیں تو اس لیے مت کہا کیجئے کہ ہم ان کے کندے پہ آئے وہ ہمارے کندے پہ بیٹھ کے اور باجوا ساتھ اچھے بنے اس وقت that is the truth of the story میں آپ کی بات تو مانے لیتا ہوں کہ یہ اپنا اپنا perception ہے میں تو ایزے جنرلیس کو سو کر سکتا ہوں یہ بتائیے یہ پارلیمانی جمہوریت میں ہے یا ڈیمارکریسی میں ہے جس طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں اپلیشن کے ساتھ بیٹھے بغیر اس سے بات کیے بغیر جمہوریت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے بڑا valid میں سمجھتا ہوں آپ کا question ہے بلکل بیٹھنا پڑے گا سب کو ایک دوسرے کے ساتھ لیکن دیکھیں اب آپ بھائی opposition یا elected government تب ہوتی ہے جب ایک free or fair elect ہو کے تو لوگ آئیں جب لوگ دھوکے سے بٹھائے گئے ہوں تو ان کے ساتھ اب کیا بیٹھیں گے وہ تو elected ہے ہی نہیں تو ان کے ساتھ اب کیا بیٹھیں گے وہ تو چوری کر کے سیٹس کھوائیں یہاں پہلے تو تھے نا خار صاحب کی دو ہزار اٹھارہ کی حکومت میں تو elected تھے نا تو صوت بھی نہیں بیٹھے کیوں نہیں بیٹھے تب assembly تلتی نہیں تھی assembly opposition نہیں تھی کہیں نہیں بیٹھے ہمیشہ خار صاحب یہی کہتے رہے ایون یہ کہ جو سلامتی کانسل ہے جس میں مفادات کی جو جس میں سب بیٹھتے ہیں ساری opposition کو بنایا آرمی چیف موجود تھے مگر خار صاحب کے باجوہ صاحب کا بیان ہے کہ تملے ڈالے مگر خار صاحب نہیں آئے آپ باجوہ صاحب کی باتوں پر آپ کو پورا یقین ہے اگر آپ کو ہے تو میں آپ کو سلامتیز کرتا ہوں یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ opposition بھی جھوٹ بول رہی ہے باجوہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ایک اکیلا شخص تج بول رہا ہے یا ایک پارٹی ان سے تو بات نہیں ہوگی نا نہیں کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں opposition کو ایک پورا موقع ملا اس assembly میں اور کیسے بیٹھتے ہیں assembly بھی بیٹھنا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ committees میں بیٹھنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تو سب بیٹھ رہے تھے اگر opposition کو یہ موقع نہ دیا جاتا تو حکومت گراتے کیسے کم از کم credit دیں ہم لوگوں کو کہ ہم نے ایک democratic طریقے سے جب وہ چاہے وہ غلط طریقے سے آئے تھے چاہے وہ پیسے اور ووٹ خرید کے وہاں پہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا لیکن ہم نے ان کو اجازت دی اس process کو چلنے کی کیا اب وہ اجازت ہے اس وقت میں اسی حوالے سے سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اگر اجازت نہیں ہے تو آپ کے ممران پارلیمنٹ جب وہ پارلیمنٹ میں انٹر ہو رہے ہیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ assembly جالی ہے اور پھر جا کر اوٹھ بھی لیتے ہیں opposition leader کا عوضہ بھی قبول کرتے ہیں protocol بھی لے رہے ہیں مگر assembly جالی ہے تو یہ کیسے چلے گا جب وہ prime minister نے اوٹھ لے لیا ہر چیز سامنے ہو گئی اب آپ ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے آپ نے public میں جو standing committee ہے اس کے لیے بھی حال کر دی مگر assembly جالی ہے اگر آپ اس طرح سے behave کرتے رہیں گے تو آپ کے خیال میں جمہوریت کی خدمت ہوگی بہت 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 بڑی میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر اس assembly کو ہم accept کر لیں گے تو ہم جمہوریت پہ حملہ کریں گے elect ہو کے جو لوگ آئے ہیں ان کو assembly میں بیٹھنے کا حق ہے جو لوگ form 47 چوری کر کے آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے آپ کراچی کے رہنے والے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ میرے سامنے بیٹھ کے آج کہیں کیا MQM کراچی سے جیتی ہے دیں اپنا اگر میری بات پوچھیں گے میری بات پوچھیں گے تو میرے پروگرام گواہ ہے کہ میں ہر بار یہ کہتا رہا ہوں کہ پہلے چھیم کر کراچی کی سیٹیں پی ٹی آئی کو جی گئی تھی اس بار MQM کو جی گئی ہے بس تو پھر اس کا مطلب MQM کو حق تو نہیں ہے نا assembly میں بیٹھنے کا تو ہم انہیں کیسے accept کر لیں اسی طرح کچھ ہی نہیں گئی ہے مگر جب تک سیاستدار آپس میں سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے اور ایک بات تیہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے منشور کے مطابق fair and pre election میں جائیں گے اور جو پارٹی جیتے گی اسے accept کریں گے کسی کو بداخلت کا موقع نہیں دیں گے مگر ایک دوسرے کو چوڑ کہتے رہیں گے مثال کے طرف میں ابھی ابھی قیسر بنگالی کو سن رہا تھا کہ corruption تو دنیا میں جاپان میں کئی پرائمسٹر جا چکے ہیں corruption کے الزام میں مگر ان کی economy vibrate ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اٹلی میں بھی روز یہ ہی ہوتا ہے اسرائیل میں بھی اکثر وہ بیشتر ہوتا ہے مگر ان کی society vibrate ہے اور اکنامی بھی ان کی آگے بڑھ رہی ہے پیچھے نہیں جا رہی ہے کیونکہ وہاں ایک بات پہ consensus ہے کہ جمہوریت کو ہم نے space دینی ہے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ office میں چاستدان دستوں کے رہے باہے ہیں اور ایک قوت کو موقع دے رہے ہیں آپ کی پارٹی میں اس حوالے سے کوئی سوچ ہو بری ہے بھی یا نہیں میں آپ کو پھر واپس وہیں لے جاتا ہوں اٹھارہ میں election جیتنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے یہ پورا حق ادا کیا جمہوریت کا ایک assembly میں بیٹھے opposition کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی assembly میں آ کے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے جو committees ان کو ملنی چاہیے تھی وہ committees ان کو دی گئیں کسی کا حق چھینہ نہیں گیا اس سے لیکن جب آپ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کی families کو گرفتار کر کے آپ ان کا نشان چھین کے اور آپ پھر کہیں کہ جی اب تو آپ جمہوریت کا حق ادا کریں تو کیا جمہوریت کا حق ہمیں نے ادا کرنا ہے اور کوئی کیوں نہیں حق ادا کرتا ہے یہ جو باہر سے بیٹھے رہے چار سال بھاگ کے گئے تھے ملک سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیا انہی کے لیے جمہوریت بنائی گئی ہے کہ ہمارے لیے جمہوریت نہیں بنائی گئی کہ ہمارے خلاف ہی مقدمے بنے یہ سوال تو آپ سے بنتا ہے یہ سوال تو عمران خان کی حکومت سے بنتا ہے کہ جس طرح نوازشیت کو چھوڑا گیا ایک سزا یافتہ شخص کو علاج کی اجازت دی گئی آپ لوگوں نے آپ کی حکومت نے نہیں نہیں افاق بھائی اپنے آپ کو کریکٹ کیجئے ہماری حکومت نے اس کو نہیں چھوڑا تھا اس کو پاکستان کے لہور کے ہائی کورٹ نے چھوڑا تھا یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ وہ ہائی کورٹ کے کہنے پہ باہر گیا تھا ہماری حکومت کے کہنے پہ نہیں گیا تھا ہماری حکومت نے تو ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ اس کے لیے پتے کتنے عرب کا رکھیں پہلے ہائی کورٹ ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی ہائی کورٹ ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ وہ کسی عدال پوری عدالت ایک قیدی کو یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ تم دولت مند ہو تم جا کر علاج کر کے واپس آ جانا جس کی صدہ چودہ سال یا دس سال ہو میں نے وہ خار ساب کو لائب دیکھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس جو میٹیکل ریپورٹس آئی ہیں اور جو کیبنیٹ نے مجھ سے کہا ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ بہت سیریس بیمار ہیں انہیں جانے دینا چاہیے سو فیصلہ کس کا تھا فیصلہ فیصلہ ان کو چھوڑنے کا کس کا تھا ہائی کورٹ کا تھا یا نہیں وہ فیصلہ کالت کا تھا جی آگے بڑھتے ہیں اب آپ لوگ آئی ایم ایپ کو خط لکھا گیا انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ ہم ٹوٹل ایکانومی سائٹ پر قوموں سے ملکوں سے بات کرتے ہیں انٹرنل پولیٹکس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آئی ایم ایپ نے یہ جواب دیا ہے آپ کے خط کے اب آپ لوگ یہاں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں پہلے تو یہ کہ کیا اس پلنائی کو یہاں تک لے جانا چاہیے کہ جو نیشنل انٹرنس کے خلاف جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ ایکانومی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنلی مثال کے طور پر میں نے ایسے ٹوئٹس بھی پڑھے ہیں کہ منی ٹرانزیکشن بند کر دیں ڈیجیٹرل اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکال لیں اور پلانے اکاؤنٹ سے بھی نکال لیں تو یہ ملک اگر بینک کرپٹ ہو جاتا ہے یا اس کے جغرافیے کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا یہ آج میں جو حکومت میں ہے یا یہ جو فوج یہ جسے ہم کہتے ہیں یہ صرف ان کا نقصان ہے سجاد برکی جن کا گھر لاہور میں ہے یا عاطف خان جن کا گھر لاہور میں ہے یا کسی اور شہر میں ان کا نقصان نہیں ہے میرا خیال ہے نقصان آفاد بھائی سب کا ہے اور نقصان ہو رہا ہے ہو چکا ہے یہ آئی ایم ایف کے ایک اور لون سے نہ تو وہ ملک بہتر ہوگا نہ وہ ملک اس کے لون کی وجہ سے بچ جائے گا یہ آپ کو بھی پتا ہے اور یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کیسے آپریٹ کرتا ہے اور یہ والا لون جو جائے گا یہ صرف وہاں پہ اپنے لوگوں کو ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کے لیے پیسے چلے جائیں گے کچھ لوگ کچھ فوجی پیسے کھا جائیں گے کچھ بیوراکریٹس کو پیسے دے دیے جائیں گے کہ تم اور سختیاں پیٹی آئی کے لوگوں پہ کر دو ہم آپ کا خیال ہے کہ یہ چند پیسوں سے جو ایک آٹھ بلین ڈالر ہے اس سے وہ ملک ایسے بچ جائے گا ایک سی دی سی بات ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پرنسپل ہے وہ ہے کہ ملکوں کو کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے اور ہم نے یہ غلطی بہت سالوں سے کر رہے ہیں ہمیں ایسے نیشن یہ اب سیکھ جانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے کرزوں پہ ملک نہیں چل سکتا وہ ملک چلے گا جب وہاں کی عوام جو ہے وہ اپنی جمہوری حکومت کو ایکسپٹ کرے گی اور جب ایک جمہوری حکومت ہی نہیں ہے اس ملک میں تو وہ پیسے جو ہے وہ مسیوز ہوں گے بار بار مسیوز ہوں گے اور قوم پہ کرزہ اور بڑھتا جائے گا تو ہم اس لیے اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پرنسپلز کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اپنے ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی ایسی حکومت کو لون نہیں دیں گے جو پراپر ڈیموکرائٹک طریقے سے الیکٹ ہو کے نہیں آئی ہوئی ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک تھرٹی پرسنٹ سامپل لے کے ان کا آڈٹ کر لو کہ کون لو الیکٹ ہوئے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی صحیح طریقے سے الیکٹ ہوئے تو آپ لون دے دینا ان ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ پاکستان کو لون نہ دیں گے بلکل یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کوئی کمیشن نہیں بنتا اگر کوئی کمیشن نہیں بنتا جو ایزیاد ٹریبنل سے آپ لوگ کے سلاف فیصلے آتے رہتے ہیں اور یا فیصلے نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے کنٹینیو کرے گی شور ہنگامے میں یا پاکستان کی ایکانومی کو بہتری کی طرف کوئی لے جا سکے گا مجھے میں بلکہ کافی پور امید ہوں کہ یہ اسمبلی جس صورت میں جس طریقے سے بنائی گئی ہے اس کو نہ تو قائم رہنا چاہیے اور نہ ہی اسے چلنا چاہیے کیونکہ جھوٹ پہ بنائی بیسز کے اوپر جو چیز بنائی گئی ہو وہ عوام کے حق کے لیے کام نہیں کر سکتی وہ عوام کے لیے رولز نہیں بنا سکتی دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ اس وقت اس اسمبلی کے خلاف ہیں تو یہ اسمبلی ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہے ہمیں فیس کرنا چاہیے ٹروت کو کتنی دیر ہم یہ اس طرح کے فیصلوں پہ بیٹھے رہیں گے کہ جی اب ہو گیا تو اب کیا کریں نہیں اب enough enough i think we have to now learn کہ اب فیصلے کرنے پڑے تحرین کے انصاب جو ہے وہ پاکستان میں انقلاق کی بات کرتی ہے basically غلامی تو نظام سے حاصل کرنی ہے امریکہ کا تو نام لے لیتے ہیں امروز یورپ کا یا کسی اور ملکہ یہ کیسی ان کلاسک پارٹی ہے کہ وہی روایتی انتخابات ہوتے ہیں جو باقی جماعتوں میں ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہو یہ ٹھیک ہے میرا بھی پوائنٹ آویو یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ قومی مفاد میں فیصلے کرتی ہے انصاب اور قانون کے تقارب سے ہٹ کر بلنے کا نشان نہیں چھیننا چاہیے تھا ایک کیاوس پیدا ہوا مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن ہوئے وہ بہت واضح نظر آتا تھا کہ تین سال سے خط بھی لکھے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن بھیجے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے مگر پارٹی دھیام تک جینے کو تیار نہیں تھی اس کا چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ہاں یو ایس اے میں آج جو مدت پوری ہوئی جو الیکٹری باڈی تھی اس کو ڈیرھ سال ہونے کو آ گیا اور وہ سنب ہو گئے گھر چلے گئے اور ایک موقع پرسن جو میرے بھائیوں کی طرح ہیں سجاد برکی ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے اور جب یہاں الیکٹری باڈی بھی تھی اور لابنگ فرم ہائی کی گئی تو پی ٹی آئی کا یو ایس اے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ووکل پرسن کے حوالے کر دیا گیا اور ان کو الیکٹری باڈی کو اس اکاؤنٹ سے باہر نکال دیا گیا یہ میں دابطوں نہیں لوں گا کسی کے اس پر روشنی ڈالی گا آپ نے بہت بہت اچھا کی آپ نے یہ بات کی میں اس پر پوری طرح روشنی ڈال دوں میں سجاد برکی امران خان اور پی ٹی آئی کا فوکل پرسن یہاں پہ ہوں یہاں پہ ہماری ایک لیگل آرگنیزیشن ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی یو ایس اے وہ ایک کورپوریشن ہے وہ ریجسٹرڈ ہے سجاد برکی اس کا نہ تو آفیسر ہے نہ اس کے اکاؤنٹ پہ سائن کرتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی بھی معاملات میں دخل دیتا ہے یہ بڑی کلیرلی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں میں ایز ای فوکل پرسن فر امران خان اور پی ٹی آئی یہاں پہ اپنا فرض ادا کرتا ہوں جو ہماری لیگل آرگنیزیشن ہے یہاں پہ پی ٹی آئی یو ایس اے اس میں میرا نہ کوئی عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اکاؤنٹ بلکل معلوم نہیں ہے جی وہ وہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی نے وہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ پی ٹی آئی سے پاس دے دیا گیا ہے جی وہ اپیرنٹلی ایک اٹرنی ہے جو اس کو منیج کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے کہ ایک ایک ایسا بندہ منیج کرتا ہے جس کا ڈریکٹ کوئی ہمارے سے نہیں ہے پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے وہ ایک اٹرنی منیج کرتا ہے جب یہ بتائیے جو آپ نے لابنگ فرم فہلے ایک لابنگ فرم ہائیٹی اسے الگ کیا پچھر راہ ڈاروں مہینہ دیئے اب دوسری کر لی ہے آپ ہی کے درائے یہ بتاتے ہیں آپ ہی کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان لابنگ فرم نے ابھی تک آپ کو کوئی ریزرڈ نہیں دیا صرف پیسے لیے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پھر میں آپ کو کریکٹ کروں گا کہ افوائیں بہت بہت ہوتی ہیں شہر میں پھرتی ہیں کوئی ایسی لابنگ فرم ہم نے ہائیٹ نہیں کی جس کو ہم پچیس ہزار دیتے ہیں نہ اللہ کرے ہمارے پاس اتنے پیسے ہو کہ ہم دے سکیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے لابنگ فرم جو ہائیٹ کی گئی تھی وہ خان صاحب کی الیکشن کے جو الیکٹڈ تھے تب کی بات ہے اور وہ بھی زیرو ڈالر پانٹریکٹ تھا جو ہم نے لابنگ فرم کے لیے یہاں پہ رکھا گیا تھا اب جو ہم ایکٹیوٹیز یہاں پہ کرتے ہیں سن لے نا سن لے نا میرے موہ سے سنیں نا لوگوں کی باتیں نا سنیں آپ یہاں پہ اب جتنی ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کے بحاف پہ کی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی کے بحاف پہ نہیں جاتی اگر ہم کسی کو یہاں پہ کوئی فنڈنگ کرتے ہیں فور پی آر بلکہ لابنگ بھی نہیں لابنگ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس پی آر فرم ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اس کو فنڈ کرتی ہے وہ پی ٹی آئی فنڈ نہیں کرتی مگر وہ کس پرپرس کے لیے فنڈ کرتی ہے آپ نے میں نے وہ مجھے خود دیکھا آتیب کا اور آپ کا کہ ہم نے فرم ہائر کی ہے اور اس کے پرپرسز بتائے گئے کہ کمیونٹی کی گروتھ کے لیے اس کے لیے مگر اس کی جو چند خبریں میں نے دیکھی وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے تھیں اس فرم کے تھوڑی تو نکلیں اور پورٹیکل ہی سارا ایجنڈا تھا وہ کمیونٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی تو پردے تو پی ٹی آئی بھی ویسے ہی ڈالتی ہے جیسے باقی جماعتیں ڈالتی ہے تو سبب تو وہی ہے نا کہ جی پاکستان میں پی ٹی آئی کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے نہیں نہیں پاکستان کی ترقی کے لیے دیکھیں ہم جتنا کام یہاں پہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام آئے یقین کیجئے پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہم نے آج تک کبھی ہم نے آپ نے جیسے ذکر کیا میں خود پرسنلی کئی لوگوں سے اپنے کانگریسمنٹ سے ملتا ہوں جا کے ان سے بات کرتا ہوں کبھی ایک دفعہ میں نے عمران خان کا ان سے نہیں کہا کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو وائیلیشنز ہو رہی ہیں آپ ان کے خلاف بات کریں وہاں پہ جو جمہوری نظام کے خلاف کام ہو رہا ہے آپ اس کے متعلق بات کریں پاکستان امریکن ایل آئی ہے اس لیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں بار بار کہ پاکستان کے عوام جو چاہتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کریں تو یہ یہ بلی پلیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم یہاں بیٹے ہوئے ٹھیک ہے ہم پیٹی ہے یہ نہیں جماعت ہے سکیزائی لی می انٹرپٹیو وہ میرے مجھے یاد آیا کہ آسٹن کے کانگریس میں نے جو کانگریس کے بھی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ہے انہوں نے ہیرنگ کے لیے جو میرے ذرائے بتاتے ہیں کہ کہا تھا کہ ڈانلل لو کو وہاں بلائیں گے تو ڈانلل لو تو سال میں دو بار انڈر سیکریٹی ہمیشہ ہی آتے ہیں تو ابھی تک وہ آئے بھی نہیں کیا کنٹلوڈ ہوا ابھی اس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے اور کافی امید ہے کہ اگلا within the next week اور 10 days میں ہمیں جو اطلاع ملی ہے کہ شاید وہ ہیرنگ ہو جائے گی کانگریس میں لیکن ابھی کنفرم میں نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ابھی ہمیں بھی کوئی پکی ڈیٹ نہیں دی گئی یہ بھی نہیں ابھی اس میں کیا صداقت ہے کہ جو آئی ایمیف کے خلاف مظاہرہ ہونے جا رہا ہے جی جی کہیے کہیے یہ آئی ایمیف کے خلاف مظاہرہ ہوں وہ کنفرم نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو کنفرم ہے میں میٹنگ کی جاتا آپ کا میں نے خود تریکھا ہے جس پر آپ سے پوستر رکھاے جی جی وہ تو کنفرم دیں لیکن میں آپ کے خلاف مظاہرہ ہونے جا رہا ہے جی جی میں سمجھ یہ آپ کی بات میں بات کر رہا ہوں اب وہ آئی ایمیف خلاف کے مظاہرہ ہونے جا رہا ہے جب میں نے اس کی معلومات کی میں تو آپ کا پوسٹر لکھا تھا تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے یہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں تو انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس سے ایگری بھی نہیں کرتے اور ہم جائیں گے بھی نہیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں میں بالکل اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اور وہ ایفرٹ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایکچلی نہیں ہے اگر آپ پوسٹر بھی دیکھیں تو اس پہ پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے اس پوسٹر پہ یہ پاکستانی امریکنز کی طرف سے یہ ایفرٹ ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ایسی پالیسی ہے کہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے لیکن یہ والی ڈیمنسٹریشن آپ شہباز جب کو آپ شہباز جب کو امریکن پاکستانی کاؤن کرتے ہیں جو آپ لوگوں سے بالا بالا ہی کبھی مظاہرے ارینج کرواتا ہے کبھی ریلی بنواتا ہے اور اکثر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں میں دیکھیں میں پرسنیلٹیز میں افاق بھائی نہیں جاؤں گا بلکل دیکھیں ہمیں سب ہی میں بھی ہوں شہباز گل ہیں اور بہت سے ہمارے لوگ ہیں اور شہباز گل تو واقعی کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے پاکستان میں افکورس ہی پاکستانی انہی لیوز ان امریکہ تو ہم ایس پاکستانی امریکنز یہ سارا کام کرتے ہیں پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے تو اب ان چیزوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ایس پاکستانی امریکن کام ہیں ابھی تک جو آپ نے کانگریس میں ایفرٹس کی ہیں اسے جب ہم خود بیٹھ کے ریلائش کرتے ہیں انیلائش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خاصہ کے الزامات کی روشنی میں امریکہ پر جو ایک سٹریٹ پہ الزام ہے بہت بڑا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو پارلیمان ہے وہ آپ کی حمایت کے لیے کسی بڑی حتر جائے گی میں دیکھیں جی ہماری کوشش جاری ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کچھ چینج لائیں گے اپنی پالیسی میں یا نہیں لیکن ہماری کوشش جو ہے وہ ایس امریکنز جاری رہے گی کہ ہم امریکنز کو انفلوینس کریں کہ پاکستان میں اپنی پالیسی کو وہ پڑھ لیں